جب میں ڈلی آیا تھا انیس سو نبے میں میں حریانہ کے ایک شہر سے بیوانی سے ڈلی آیا ایسا پڑھنے کے لیے میرے ڈریم کولیجز میں خنصرہ جفیق تھا پر میرا سنیوک سے میرا ایڈمیشن زاکیر حسین میں ہوا میرے انگھ ٹھیک تھے یہاں ہو سکتا تھا پر میں تو نئی ڈلی سیشن پہ اترا باہر نکلا پتہ لگو وہیں ایک کولیج ہے وہیں ایڈمیشن لے لیا میں نے تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیمپس بڑا اچھا ہوتا ہے میں نے کہا کیا فرق پڑتا ہے کولیج کولیج ہوتا ہے چھنڈو یہی چھنڈو میں سکھانے آئے ہوں اپنوں کو ٹھیک ہے سٹیشن سے نکلیں وہیں کولیج ہے میں نے گھر جانا ہوگا تو آرام سے کولیج سے نکل جائیں گے کیا رکھا کمپس میں پر میرا ایک دوست جو میرے ساتھ ہی آیا تھا اسی شہر سے اس نے ایڈمیشن ہنسرات کولیج میں لیا میں اور وہ سکول کے ڈیویڈروں سے ڈیویڈنگ میں ہم لوگ سکول ٹائم سے کافی ایکٹیو تھے ڈیو میں آئے تو یہاں بھی ایکٹیو رہے ڈیو میں میں نے قریب پانچ سال ڈیویڈنگ کی اور میرا خیال ہے کہ لگ بھگ مطلب تین چار سو ڈیویڈز میں نے جیتی ہوں گی ڈیویڈ میں کچھ حریبی ہوں گے لیکن میں نے خوب ڈیویڈ وہ میرا دراصل دانہ پانی تھا روزی روٹی میں بھی وہی تھی گھر سے پیسے ملیتا نہیں تھا ملتے بھی نہیں تھے لینا کیا تھا ملیسی شتی بھی نہیں تھی اس طرح میری گھر میں کی مل سکے تو ڈیویڈنگ میرا روزگار تھا ایمپلوئیمنٹ تھا میرا اس سے کام چل جاتا تھا رام سے اس کا بھی چل جاتا تھا وہ انسرات سے تھا ہم خوب ڈیویڈ سے ملتے تھے اکثر ٹروفی یا تو ہم جیتے تھے یا وہ جیتا تھا کوئی بھی جیتے روم پہ ہی آتی تھی کیونکہ ہم رومیٹس تھے ایک ساتھ ہی رہتے تھے وہ مجھ سے یوگتاؤں کے معاملے میں اکیس تھا بلکہ اگر وہ اکیس تھا تو میں پنگرہ ہی رہا ہوں گا یا بارہ رہا ہوں گا بائیس یا اکیس تو نہیں رہا ہوں گا مجھ سے بہتر تھا یوگتاؤں میں بڑا اچھا رکھتی تھا ویڈیویشن کے بعد میں نے ایم اے ہندی ساہیت تھی میڈمیشن لیا جبکہ بی ای اونر سیسٹی میں کیا تھا بہنے اس نے طرح کیا کہ وہ کچھ اور کرے گا پروفیشنل کورس کرے گا نوک نہیں کرے گا تو وہ چلا گیا دلی سے میں دلی میرا پھر میں ایم اے کے بعد تیاری کرنے لگا یو پی ایس اے کی تب تک میں یو جی سی جی اے رف کر چکا تھا پہلا اٹیمٹ دیا اپریلیمس ہو گیا مینس میرا نائنٹی سکس کے مینس کی بات کر رہا ہوں مینس شروع ہونے گا رہا تھا دو دن رہ گئے تھے کہہ رہا کہ دس دن پہلے وہ میرے پاس آیا ہوا تھا دلی میں مل جل کے اچھے سا بات کرے گیا تھا ان دنوں اس کا ایک پریم سمندھ کہیں ہماری ہی ایک مطر کے ساتھ چل رہا تھا ہم سب دو سے تو ان میں سے دو لوگ کا آپس میں کا فیر تھا مجھے نہیں پتا کیا ہوا لیکن میرے مین اگزام سے دو دن پہلے رات کو بارہ مجھے ایک فون آیا اور یہ بتایا گیا کہ میرے دوست نے فندہ لگا کے اپنی جیوانیلہ سماپت کر لی ہے وہ دلی سے دور سا کہیں اور جس ویقتی کے بارے میں میری رائے یہ تھی کہ اتنا جیوٹ ویقتی کوئی ہو نہیں سکتا جو زندگی سے ہار سکتا ہی نہیں جس کے ہونے سے کئی لوگ ہمیشہ جیتا ہوا محسوس کرتے ہیں وہ چپ چاپ ایک بند کمرے میں زندگی سے ہار گیا میں آج تک نہیں سمجھ پایا کہ ایسا کیسے ہوا بعد میں ٹٹولا اس کے پیرنٹ سے بات ہوئی بھائی سے بات ہوئی انہوں نے اس کی یاد میں ایک سوشل ورک شروع کیا تاکہ کسی اور بچے کوئی ایسا نہ کرنا پڑے تو جو ہلکہ ہلکہ نمان ہوا ہے کہ شاید کچھ ایسا تھا ریلیشنشپ میں جو نہیں سنبھل بایا تھا اور رشتہ ٹوٹنا جائے اس کا دباؤ بہت زیادہ تھا اور وہ دباؤ جھیل نہیں پایا اس عمر میں ایسا ایسا فیض آتا ہے کئی بار آتا ہے یہ ایک کہانی ہے ہنسرہ سکولیت سے ہی جوڑی ہے اس لیے میں نے سوچا کہ بہی سے بات شروع کرو نام جیسا کی میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا تو نام بتانے کا مطلب بھی نہیں اور وہ جس کی میں کہانے سنبھا رہا ہوں آپ لوگوں کے جنم سے پہلے کی بات ہے آپ تو سب اکیس پہ سری جوالی بچے ہوں گے جنز ہی ہوں گے یہ تو بہت پرانی بات ہے ایک دوسری کہانی سناتا ہوں میں اپنے دو تین کہانیاں سناؤں گا پھر ان سب کا سار نکال لیں گے ایک ساتھ ہم لوگ دوسری کہانی یہ ہے کہ جب میرا سیلیکشن ہو گیا نائنٹی سیون میں بلکہ نائنٹی سکس ایٹمٹ میں پہلے بار میں میرا سیلیکشن ہو گیا تھا میں ایکسینشن لے کے تیاری کر رہا تھا اور دی ایو میں پڑھا بھی رہا تھا تب میں شاید ڈی ایوی کاریج میں تھا یا اگریس انکو میں دو جگہ پڑھایا دی ایو میں تو ان میں سے کسی کاریج میں پڑھا رہا تھا تو اس سمیں ایک لائیبریری ہے کیمپس میں ہی سینٹرل ریفرنس لائیبریری آپ جانتے ہوں گے سی ایرل بولتے ہیں جو ایک آنم جی کی سٹیچیو اس سامنے ہی وہ لائیبریری ہے اس لائیبریری پر نیچے سب بیٹھ کے بڑھتے ہیں اور ٹاو فلور پر ریسرچ فلور ہے جہاں ایمفیل پی ایچ دی بلے بچے بڑھتے ہیں میں اس سمیشت پی ایچ دی کر رہا تھا یہ ایمفیل خط پہ ہوئی تھی وہیں بیٹھتا تھا پڑھتا تھا روز کئی دوست بڑھتے تھے ہم لوگ وہاں ہم صوبے آٹھ بجے لائیبریری کھولتے ہی واقشتے تھے رات کو ایک بجے نکلتے تھے لائیبریری بند ہونے کے سب ہے تو وہاں ایک چھت تھی چھت پر چھوٹی سی کینٹین تھی جہاں ہم لوگ جب جب بور ہوتے تھے دن میں تین چار بر جا کے چائے پیتے تھے چائے پی لیں بسکٹ کھا لیا تھوڑی گپے مار لیں وہ سب بھاگرتے تھے تو وہاں میرے بہت سارے دوست تھے ان میں سے کئی لوگ بہت سینئر سیبن سرونٹس ہیں کچھ لوگ پروفیسر سینڈی ایو میں دو بچے تھے مجھ سے جونئر تین چار سال جونئر تھے بڑے پیارے بچے تھے مجھے اس سمیں تک پڑھائی لکھائی کا شوق اچھا خاصہ ہو گیا تھا تو وہ روز میرے سال بیٹھتے تھے کیبل بات کرنے کے لیے کسی مددہ پر بحث کرنی ہے تو بحث ہوتی تھی سمجھتے سے پھر مجھے پتا لگا کہ وہ دونوں ریلیشنشپ میں ہیں رشتے میں ہیں دونوں نے شادی بھی کر لی ان کی یو جنہ ڈیل میں پڑھانے کی تھی یا سیبل سروس کی بھی تھی شاید پتا نہیں میرا انٹریکشن بہت زیادہ اس کے بدلہ رہا نہیں ان سے کیونکہ میں سروس میں چلا گیا تھا اتنے جنگیاسو بچے تھے دونوں اتنے جنگیاسو کہ ان سے مل کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے چھیک ہے ہر چیز جاننے کا من کرتا تھا ان کا ہر وشے پڑھنے کا من کرتا تھا ایک دم جیون سے بھرے ہوئے بچے آنکھوں میں چمک ایشے پھر دونوں کی شادی ہوئی تو میں شادی میں جانے پایا کیونکہ میرا رشتہ صرف لائبری میں ایک گھنٹا گپ مارنے مارا تھا اس سے زیادہ تھانی رشتہ ان کے ساتھ پھر سنتا رہتا تھا کہ میں سب بڑھیا چل رہے پڑھائی کر رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں انٹل کاسٹ میریس کی ان لوگوں نے خوب ہنگامہ ہوا دونوں گھر میں تلواریں کھچ گئیں کسی طرح سے تلواریں سنبھالی گئیں منیج ہوا دونوں ساتھ رہنے لگے اور پھر تین چار سال کے بعد ایک دن میں نے خبر سنی کہ اس بچی نے فندہ لگا کے جیونیلہ سمابت کر لی یہ بات بھی دلی وشبہ جالے کہ یہ اس دور کے سب لوگ اس کہانی کو جانتے ہیں میری خیال سے یہ دونوں کہانی ہے آپ کی پرنسیبل میڈم جانتی ہوں گے نہیں دھیان کر پانے گئے تو میں ان کو جیسے نام بولوں گا اکیلے میں وہ ترن سمجھ جائیں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں میں آہستک نہیں سمجھ پائے کہ ایسا کیا ہوا ہوا تو بعد میں ان امان جو ہوا وہ یہ انٹرکاسٹ میریج پریوار کا دباؤ سماج کا دباؤ آپس کے دباؤ ٹاکسک ریلیشنشپ انٹ میں اس زباؤ کو نہ جھیل پانا اور جیون سمابٹ کر دینا یہ ہوا یہ دو گھٹنا ہیں ایک تیسری گھٹنا یہ ہے کہ دلی میں آج سے پچیس سال پہلے گھٹنا گھٹی آپ لوگ تب بس پیدا ہو رہوں گے گھٹوں میں چل رہے ہوں گے یا اس سے پانچ سال پہلے کی بات رہی ہوگی یہ گھٹنا دلی کے سب سینئر لوگ جانتے ہیں جن کے عمر 35-40 سال ہے وہ سمجھا تیسر ہٹنا کو موبائل فون میں ویڈیو نیا نیا آیا تھا اس سامنے اب تو آپ کے ہر فون میں ویڈیو ہے اب تو سامنے بھی ہے تاکہ آپ ویسا مو بنا کے سلوپی کچھوا سکے پاؤٹ بولتے ہیں میں اس کو دیشی محشہ میں سوور جیسا مو بولتا ہوں اور ویسا ہی بنتا بھی ہے کیوٹ کیوٹ سا سوور جیسا مو بنا کے لوگ سلوپی کچھوا سکے ہوں سلوپی پاؤٹ تب تو کیمرہ فون میں پہلی بار آئے تھا تب لوگ ابھیست نہیں تھے اب جیسے آپ لوگ کتنے ابھیست ہوں گے ہم بھی ہونے لگے اب تو اب ہم کشی سے بات کرتے ہیں تو ہم یہ ایزیوم کر کے چلتے ہیں کہ اس نے فون میں کچھ نہ کچھ اون کر رکھا ہوگا یا تو آواز جی کوٹ کرے گا یا ویڈیو بنائے گا تم کتنے کیرفل ہوگے بولتے ہیں کتنے کونشس رہتے ہیں اور سرویلن سوسائٹیگ کی سب سے بری بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ چکننے رہتے ہیں ہم سہج ہو ہی نہیں پاتے ہیں سہج روپ سے دو لوگ بات کر لیں ہو ہی نہیں پاتا تو میں تو اپنے آفیس پہ کئی بار ایسا کرتا ہوں جب ہم تین چار لوگ بیٹھتے ہیں ان فارمل باتشیت کے لیے ہم سب اپنا اپنا فون کمرے کے بارے چھوڑ کے آ جاتے ہیں پھر دو گھنٹے بات کرتے ہیں اس بھائے سے مکت ہو کے کہ کہیں کوئی ریکارڈ تو نہیں کر رہا یہ حالت ہے آج کی اس زمانے میں تو فون تھے موبائل فون آیا تھا بھارت میں لگ بھگ انیس سو پچانوے کے آس پاس پہلی بار بڑا مہنگا تھا سولہ روپے پرتی منٹ انکمنگ سولہ روپے پرتی منٹ آؤٹو گوئنگ یہ ریٹ سے اس زمیں اور فون وہ تھے جن سے اب کیل بھی ٹھوک سکتے ہیں ویسے والے فون تھے بٹن والے فون تھے نوکھی آئے کمپنے سے اس کے فون ہوگا گھر پہ تھے اس کے چار پال سال کے بعد کیا ہوا پہلی بار کسی کمپنے نے فون میں کیمرہ لگا دیا یہ بات اس سمیں کے لوگ نہیں سمجھتے تھے جب بھی نہیں تک نہیں کرتے اس کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے جو پہلے سمجھتے ہیں فائدہ اٹھا لیتے ہیں جو تھوڑا لیٹ سمجھتے ہیں وہ اس کا نقصان اٹھاتے ہیں اس سمیں دل لیگ ایک پرسند سکول میں گیارویں بارویں گلاس کے دو بچوں میں آپ اس میں کو ریلیشنشپ رہی ہوگی وہ دونوں کسی ایسی سیچویشن میں تھے جو سیچویشن بہت ہی پرائیویٹ قسم کی تھی بہت نیجی قسم کی تھی جس کو پبلک نہیں کر سکتے کچھ کچھ فیزیکل ریلیشنشپ جیسا معاملہ تھا اس دوشت لڑکے نے لڑکوں کے اتحاس کو لڑکوں کا اتحاس ویسے بھی کلنکت زیادہ ہے اسے اور کلنکت کرتے ہوئے اس پورے سیچویشن کا ویڈیو بنا لیا ایسے معاملوں میں دن بھاگیا ہے میں لڑکوں اس لیے لڑکے پرویتی تھوڑ نہ ہو جائیں گے ہے اتحاس کلنکت تو ہے اس کا ویڈیو بنا لیا اور دوشت تا کا چرم ستر نبھاتے ہوئے وہ ویڈیو اپنے دوست کو شیئر کر دیا یہ کہے گے کہ کسی اور کو دیخانا بات جیسا کی ہوتا ہے افباؤں کی دنیا میں ہر افباؤ ایک ویڈیو ایک کو ہی بتاتا ہے یہ کہہ گے کسی اور کو مت بتانا اور اگلا ویڈیو بھی اگلے کو یہی کہہ گے بولتا ہے کسی اور کو مت بتانا اور اس طرح سے پورے شہر کو خبر ہوتی ہے اور سب کو لگتا ہے کہ صرف مجھے پتا ہے وہ ویڈیو فیل گیا نئینے فون آئے تھے پر وہ فون کم لوگ کے پاس تھے کیمرے والے فون تو فون سے کتنا فیل تھا زیادہ نہیں فیلا لیکن اس سمیں دلی کی کوکھیات مارکٹ ہوا کرتی تھی پالی کا بازار ابھی بھی ہے پر تب وہ کچھ اور کاموں کے لیے کوکھیات ہوا کرتی تھی اب تو کپڑے ملتے ہیں تب کپڑوں کے ساتھ کریسی نہیں اور ملتے تھی جیسے گندے فلموں کی سیڈی چاہیے ہو تو وہاں ملتی تھی گری مارکٹ میں چوری چھے پہ اس ویڈیو کو سیڈی میں کنورٹ کر کے لوگوں نے وہاں سے خریدا لاکھوں کرونوں کے سنکھہ میں نئے نئے ٹیلیویزن چینل پرائیویٹ آئے تھے اور ٹرائیویٹ ٹی وی چینل کو خبروں کی بھوک اتنی ہوتی ہے کہ وہ خبر کے لیے انچان دے سکتا ہے اور جان لے بھی سکتا ہے کسی کے چوبی سو گھنٹے اس خبر پہ اس چیز پر خبریں چل رہے تھیں سارے چینلز میں کہ یہ وہ لڑکا ہے جس نے ایسا کیا یہ وہ لڑکی ہے یہ وہ سکول ہے اس سکول کی پرنسپل سے بات کریں گے اس سے بات کریں گے وہ جو بچی تھی جس کی اس میں کوئی گلتی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ کسی ایک لڑکے سے پریم کرتی تھی جو کی اس عمر میں بچے خرم اٹھتے ہیں اس کے لیے بہت چلپونی بچانی چاہیے اب بچوں کو آپ ہر بات پر اپرادی نہیں مان سکتے اس بچے کی گلتی صرف اتنی تھی کہ اس نے اپنے دوست پر بھروسہ کیا جو بھروسہ کے لائق تھا نہیں وہ نیچ قسم کا بیقتی تھا جس نے اس سبمند کی گرمہ کو سمجھا نہیں اس بچی کے گھر کے باہر چوبیسوں گھنٹے نیورس چینل سے کیمرے کھڑے رہے گھر سے کوئے بھی نکلے پچاس کیمرے پیچھے آپ بتائیے آپ کی بیٹی کیسی آپ بتائیے آپ کی بہن کیسی ہے انت میں اس پیتا نے اپنی بچی کو اس دیش سے باہر بھیج دیا اس کے کچھ دن بعد کی جو خبر ٹی وی چینل سے نہیں دکھائی اس کے پیتا نے آدمہتیا کر لی یہ تیسرا انسیڈنس ہے یہ ساری خبریں سچی بتا رہا ہوں میں ان سے ایک بھی جھوٹ نہیں ہے جھوٹی کہانیوں سے موٹیویشن دیا جا سکتا ہے میں جانتا ہوں پر جب سچی کہانیاں ہیں تو میں جھوٹ کے بولوں ساری سچی کہانیاں بتا رہا ہوں میں آپ کو ایک چوتھی کہانی جو آپ نے سے کئی لوگوں کی ہوگی ہے میرے ایک سٹوڈنٹ ہے سیویل سنوڈنٹ ہے سینئر لیول پہ ہے قریب چالیس سال کا ہے اس نے آج تک شادی نہیں کی کیا اس کی شادی کرنے کی اچھا نہیں تھی پوری اچھا سے پھر کیوں شادی نہیں کی بھائی کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ شادی کرنے ہی نہیں کوئی مشن ہے یوگی جی ہے موڈی جی ہے ٹھیک ہے ان کا تو مشن ہے مامتہ جی ہے ان کا مشن ہے پر جس کا جیون میں ایسا کوئی مشن نہیں ہے اور جس کو پریم کرنے کا من بھی کرتا ہو وہ تو شادی کرتا ہے عام طور پر اس نے شادی کیوں نہیں کی جانتے ہیں جب وہ پچیس چیم بیس کی عمرہ میں تھا جب وہ میرا بدیارتی بھی تھا ایک دن میرے پاس آئے کہ وہ گولے کہ سر ایک بات کرنا چاہتا ہوں مجھ سے میرے سٹوڈنٹس ایسی باتیں خوب کرتے ہیں پرسنی بھی آکے اب تمہیں ٹائم کم دے پاتا ہو پہلے تو یہ سب ہوتا رہے رضا کلاس کے علاوہ ایک دن روتا ہوا ہے آنکھوں میں آسو بھرے ہوئے بہت سارے کیا ہو گیا بھائی تو پھر اس نے کسی کا نام بتایا کہ سر وہ وہ ہی میری سٹوڈنٹس تھی کہ سر اس سے سر ریلیشنشپ تھی اس نے دھوکہ دیا ہے مجھے اچھا دھوکہ دینے والی کہانییں مجھے بہت اپیل نہیں کرتی ہیں میرا ماننا ہے کہ دونوں پکشوں کی گلتیاں ہوتی ہیں آپ کے اپنے پرسپیکٹیو سے سوچ سوچ کے دھوکہ دھوکہ کرتے رہتے ہیں ایسا تھوڑنا ہوتا رائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی کوئی یوں ہی بے وفہ نہیں ہوتا کچھ تو وجہ ہوگی نا آپ تھوڑا اس کی وجہ ہے اس کی کہانی بھی تو سنی اور میں جب جب دونوں کہانیاں سنتا ہوں مجھے لگتا کہ مام لگ رہ ہے آپ کسی ایک پہ انگلیں اُڑھائی نے سکتے ہیں کس نے ایسا کیا دونوں کی گلتیاں ہوتی ہیں ایسا تھوڑنا کی ایک کی ہوتے ہیں بہرحال ان بھائی سب کو ایسا لگا کہ دھوکہ ہو گیا ان کے ساتھ تو بہنگل چلے کوئی بات نہیں یار ہو گیا تو ہو گیا تو نہیں کوئی اور سہیری ایسا کیا ہے بہت اچنی بڑی دنیا ہے آٹھ عرب کی آبادی اب ہے اس سمیں بھی چھے سات عرب تو تھیں میں نے کہا ساڑھے تین عرب تین سو پچاس کروڑوں میں کوئی تو ہو گی تمہارے لیے ایسا کیا ہے کوئی ہوتے شنگے پر وہ تھوڑا زیادہ سنٹیمنٹل تھا اس سمیں دھیرے دھیرے پتا نہیں اس کے مند میں کیا بیٹھ گیا اس کے مند میں یہ بیٹھا ہے کہ دنیا کی ساری لڑکیاں دھوکے باز ہوتی ہیں ایسے مورخوں کی کمی نہیں یہ دنیا میں ایسے بہت مورخ ہیں درشن کے دنیا میں اسے عوید سامانی کرنا کہتے ہیں illicit generalization اس کا مطلب بہت چھوٹے سیمپل کے بیس بے یہ سمجھ لینا کہ یہ تھیری پورے برمان پر لگو ہوتی ہے ایک لڑکی نے دھوکہ دیا مان لیجئے دھوکہ دیا دھوکہ اس نے دیا کہ اس نے دیا کہ کسی نے دیا جو بھی کہانی ہو ایک سیمپل سے یہ مان لینا کہ سب ایسے ہوتے ہیں اور اس کے بعد سے اس نے کم سے کہا دس بار کوشش کی دس لوگوں سے ملا باتچیت کی شادی کے لیے ڈیٹنگ تو کیا کرے گا چالیس کی عمر میں لیکن ہاں باتچیت کر کے دیکھا کہ شاید رچیاں مل جائیں صحاب مل جائیں تو شادی کے بارے میں سوچیں ہر بار تین چار پاس میٹنگ کے بعد واپسڑ جاتا ہے اب تو میں نے پوچھنا بند کر دیا ہے جب تک میں پوچھتا تھا بولتا تھا کہ سر تین چار میٹنگ کے بعد لگتا ہے کہ یہ بھی ویسی ہی ہے میں نے کہا بھول جاؤ بھائی اسے بھول جاؤ بات خیتوں ہو گئی اس کے بچے گھوم رہے ہیں آشکل سکول میں اب تم کم سے کم شادی تو کر لو وہ بھائی صاحب آج تک اکیلے ہیں اور اب تو بازار میں مولیے بھی کم ہو گیا ان کا اب وکلپ بھی زیادہ نہیں ملتے ہیں اب جو وکلپ مل رہے ہیں وہ اس کے رچھی اور کم ہو گئی ہیں تو پوری سنبھاونہ ہے کہ وہ جیون اکیلے ہی گزرے گا ایک انتن ایکزامپل دیکھے کہ پھر میں نشکرش کدھر بڑھ ہوا میں ایک آئی ایس آفیزر کو جانتا ہوں دو آئی پی ایس کو جانتا ہوں بہت یونگی لوگ دیش کے سب سے اچھے سنساؤں سے پڑھے ہوئے لوگ پروپر آئی ایس پروپر آئی پی ایس میں نوکری کرنے والے لوگ اور ان تینوں نے اپنا جیون سماکت کر لیا نوکری میں رہتے ہوئے کیوں کیونکہ نوکری اور گھرے لوگ جو تو ویدھائیں تھی ان کو جھیل نہیں پا رہے تھے نہ جھیل پا رہے تھے نہ بھول پا رہے تھے لیٹ گو نہیں کر پائے تو گیو اپ کر دیا اور اس لیے مجھے اکثر رکھتا ہے کہ جتنی چیزیں ہم سکھاتے ہیں بچوں کو ہسٹری ایکنومکس لٹریچر وہ سب ٹھیک ہے ان جو بھی مہتو ہے شاید اس سے زیادہ مہتو اس چیز کا ہے کہ یہ سمجھے کہ اپنے ایموشنز ہو کیسے منیج کرنا ہے جب جیون میں ایسا لگے کہ سب ختم ہو گیا ہے جب جیون میں لگے کہ بہت ٹاکسک قسم کی لائف ہو گئی ہے اس سے باہر کیسے نکلیں شاید یہ سب سے مہتو پورن لیسن ہوتا ہے جو ہم سب کو سیکھنا چاہیے میں نے کہی سے سیکھا نہیں ہے نہ میں نے اسی کتابیں پڑھی ہیں حالانکہ میں نے دو کتابیں مانگوائی ہیں پرسلے ہفتے پڑھی نہیں ہیں بھی تک تو میں کتاب ہو کے بس میں نہیں جانتا کیسے سیکھتے ہیں لیکن زندگی سے تم سیکھ سکتے ہیں ان کہانیوں کا سب کا ایک شسار ہے وجہ الگ الگ ہے ایک وقتی نے اس لیے اپنا جیون سماپ کیا کہ وہ رشتہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ رہا تھا ایک نے اس لیے جیون سماپ کیا کہ یہ رشتہ بن گیا تھا پر ساماج کے دباؤ گھر کے دباؤ مینیج نہیں کر پائے ایک نے زندگی پر شادی نہیں کیے صرف اس لیے کہ وہ پرانی یادوں کو بھول نہیں پایا ارے ایک بار گلتی ہو گئی تو ہوگا آگے تو سماپ نیون میں ہے بھائی کیوں اتنا حاوی رکھنے اسے شدیمہ کے اوپر کچھ لوگ دیش کی سب سے اچھی نوکری میں ہو کر ہر پیمانے پر سفلتا کی ہر کسوٹی پر کھرا اترنے کے بعد جیون نہیں بچا پائے کیونکہ دوسروں کے نظر میں آپ بہت سفل ہو جائے اپنی نظر میں شون نہیں ہو تو پھر جیون کیسے بنے جیون کیسے بچے ان ساری کہانیوں کا مول بھا بیکھی ہے اگر آپ خود کو ہینڈل نہیں کر سکتے تو دنیا کو کیا ہینڈل کریں گے دنیا کو ہینڈل کرنے سے پہلے خود کو ہینڈل کرنا سیشنا پڑتا ہے اور اس کا سب سے آسان جو رام بانو پائے ہے اس کو بولتے ہیں جو رام بانو پہلے جانے دو وہ افتانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن اسے